موسیقی السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں بیف کڑائی چلیے یہ چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرح دوستو یہ ہیں وہ تمام چیزیں جو ہمیں اپنی ریسیپی میں استعمال کر رہے ہیں ہم نے لیا ہے پریشر ککر اور اس کے ہم انتر ڈالیں گے آدھا گلو بیف اب ہم اس میں شامل کریں گے دو کٹے ہوئے پیاس وہ اچھی طرح ساب کیا کریں کیونکہ ریسیپی کو زیادہ نہیں کرتے اس کے انتر ڈالیں گے سابہ لچسان کیونکہ پریشر میں یہ خود گل جائے گا ایک چومہ چندرہ کا ڈالیں گے اسے ہم نے چندرہ کرش کر لیا تھا ایک بڑے سائز کا ہے اس میں آٹھ کریں گے ٹماٹر ایک چومہ پھر کے ڈالوں مچ کا پاورو شامل کر دیں گے اور ایک چومہ نمکہ شامل کر دیں گے اور آدھا چومہ شامل کر دیں گے ہلی کا اب اس میں ایک کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کے اور سارے مسالوں کو اچھی طرح مکس کر دیں گے پریشر کے ڈکر کو ہم اچھی طرح بند کر دیتے ہیں اور اسے بیس منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں دیجئے ہم نے اپنا پریشر چولے پر رکھ دیا ہے بیس منٹ میں ہمارا گوشت پک جائے اور ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد پریشر کو لگائے ہوئے بیس منٹ ہو چکے تھے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا گوشت گلہ ہے یا نہیں پھر ہم بھی سے کڑائی میں ڈال دیتے ہیں دیکھئے دفتوں ماشاءاللہ سے میرا خیال ہے کہ گوشت پک چکا ہے اب بس بھونڈنے کی دیر ہے پرنٹس میں گوشت کو کڑائی میں ٹرانسفر کر لیا ہے تو ہم اس کا پانی سکھا لگے ہیں پانی سکھانے میں بھی پانچ سے چھ منٹ لگے ہیں تو ملتے ہیں پانی سکھانے کے پانچ منٹ باہر دیکھئے پانی ہمارا خوشت کو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اوئی اب ہم اس میں دال لیں گے دنگی اور اسے اچھی طرح بھونڈ لیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ریسی بھی اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا پرنٹس گوشت ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم کہتے ہیں اس سے ڈیش آؤٹ دوستو مجھے نے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے میرا دل کرنا میں ابھی کھانوں مگر آپ کو ابھی دکھانا ہے دوستو اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حفیص موسیقی 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 موسیقی